موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد شاہد رحمانی آج منخہ انیس اکتوبر ہے پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیش کش آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں فلسطینی حکام نے غزہ کے الہلی ہسپتال میں ہونے والے دھماکے میں 471 افراد کے حلاکت کی تصدیق کی ہے آج کی دوربین میں تصدیق کے ساتھ دیکھئے تازہ اور موجودہ صورتحال اسرائیل کے جانب سے غزہ کے ہسپتال پر کیے گئے حملے کی دنیا بھر میں مضمت ہو رہی ہے لیکن اسرائیل کے خلاف کہیں سے کسی طرح کا کوئی ایکشن کیوں نہیں تفصیلات میں دیکھئے اور سمجھئے سعودی عرب نے ہسپتال پر حملے کو اسرائیلی قابض افوات کی طرف سے ایک گھنونہ جرم قرار دیا ہے اسرائیل سے بازاتہ تعلقات استروار کرنے والے مالک متحدہ عرب امارات بحرین اور مراقش نے حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار قرار دیا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ میں فلسطین کا ساتھ دینے والی جماعت حزباللہ کیسے وجود میں آئی اور اس کی عزقری قوت کتنی ہے آج کی دوربین میں صاف صاف دیکھئے اتر پردیش میں رامپور کی خصوصی ایم پی ایمیل ایک کوٹ نے سماد وادی پارٹی کے سینئر رہنمہ آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم خان کو دو پیداشی سرٹیفیکٹ کیس میں قصور وار پایا ہے اس معاملے میں انہیں سات برس قید کی سزا سنائی گئی ہے کانگریس پارٹی کے رہنمہ راہل گاندی نے مہنگی بجلی کے لیے اڈانی کو ذمہ داکھ تھاڑایا انہوں نے ان پر 32 ہزار کروڑ روپے گھلالہ کا الزام آئیت کیا تفصیلات میں سمجھئے پورا معاملہ بیہار پولیس نے رشتہ روز عدالت کی ہدایت پر حسما شہاب کو جیر بھیز دیا ہے تفصیلات میں دیکھئے کس معاملے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے سخت گیر ہندو تنظیم وش ہندو پڑشت نے مسلم کاروباریوں کی مخالفت کا اعلان کیا تنظیم نے کہا ہے کہ بھگوہ جھنڈا لگی دکانوں پر ہی جائیں اس خبر کی پوری تفصیل ضرور دیکھئے حکومت نے خامتیرہ اور ڈیزل کی برامت پر ٹیکس کن کر کے چار روپے کر دیا ہے جو پہلے پانچ روپے فیڈٹر تھا یہ نئی شرح ہوجیشتہ روز سے نافذ ہو گئی ہے حکومت پندر دن کے وقفے سے ویڈ فال ٹیکس کا جائزہ لیتی ہے نیوزلینڈ افغانستان کو ایک سو انچاس رنز سے قراری شکست دی نیوزلینڈ نے پہلے بالے بازی کرتے ہوئے افغان کو دو سو اٹھاسی رنز کا حدب دیا تھا جس کا تعاقب کرتے ہوئے افغان ٹی محضر ایک سو انچاس رنز بنا کر آل آٹ ہو گئی میچ کی پوری تفصیل آج کی دوربین میں ضرور دیکھئے آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فولو کر سکتے ہیں آپ فکر و نظر اردو کا پوروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں غزہ کی وزارت سہت کے ترجمان کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے الہلی عرب ہسپتال پر فضائی حملے میں دو سو اکھتر افرانت کے ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ الہلی ہسپتال پر حملہ نہیں کیا بلکہ وہ غزہ سے ہی داگے گئے روکٹ کا نشانہ بنا امریکی صدر جو وائیڈن نے کہا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ غزہ کے الہلی ہسپتال پر حملہ اسرائیل کا نہیں بلکہ دوسرے فرق کا کام ہے تاہم ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں اس بات کا یقین نہیں غزہ پر اسرائیلی فضائیہ کی بمباری میں ہراک ہونے والوں کی تعداد سارے تین ہزار سے بڑھ گئی ہے جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے حملوں میں اس کے چودہ سو سے زیادہ شہری حلاق ہوئے ہیں امریکی صدر جو وائیڈن گلشتہ روز اسرائیل کے دورے پر تھے جبکہ اردن مصر اور فلسطینی اٹرلٹی نے ان سے مرقات کرنے سے انکار کر دیا اقوائے متحدہ کے مطابق غزہ پر بمباری کے بعد وہاں سے تقریباً دس لاکھ فلسطینیوں نے نقل مکانی کی ہے جنہیں فوری مدد کی ضرورت ہے اسرائیلی فوج نے غزہ میں ارغمال بنائے جانے والے افناس سے متعلق تازہ آداد و شمار جاری کی ہیں انتظامیہ کے جانب سے کہا جانا ہے کہ ارغمالیوں کی تعداد ایک سو پچپن سے بل کر ایک سو نینانوے ہو گئی ہے منگل کو غزہ کے ہسپتال میں ہونے والے دھماکے میں زندہ بچ جانے والے بعض افراد نے دھماکے کے بعد کے لمحات سے آگاہ کیا ہسپتال کے آرٹھو پیٹک سرجری کے سربنا فیلڈ نعیم نے خبر ایسا ادارے رائٹرز کو بتائے کہ انہوں نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی اور پھر ہسپتال کو بکھری لاشوں اور زخمیوں سے بھرا ہوا پایا فیلڈ نعیم نے بتایا کہ لوگ چیختے ہوئے سرجری کے شعبے میں بھاگے آئے اور کہا کہ ہماری مدد کرے ہماری مدد کرے ہسپتال میں حالان کھونی والوں کی لاشیں اور زخمی بکھرے ہوئے تھے ان کے مطابق جس جس کو بھی بچایا جا سکتا تھا اسے بچانے کی کوشش کی گئی لیکن ہسپتال کی ٹیم کے لیے یہ تعداد بہت زیادہ تھی ہم نے انہیں زندہ دیکھا لیکن ہم نے ان کو بچا نہیں سکے دھماکے کی وقت ہسپتال میں موجود فاطمہ سعیدہ نے بتایا کہ انہوں نے ہر طرف آگ ہی آگ دیکھی غزہ کے رہائشی ادنان نے اے ایف پی کو بتایا کہ پورا چوک آگ سے جل رہا تھا ہر طرف لاشے تھی بچے عورتے اور بورے افراد کی لاشے پاکستان کے فلاحی ادارے فلسطین میں جنگ سے متاثرہ افراد کی ترکی کی تنظیموں کے اشتراک سے مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم بعض تنظیموں کا کہنا ہے کہ پروسی ملک مصر نے ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا غزہ کے پٹی کی جنوب میں واقعے رفا کروسنگ اس وقت واحد گزرگاہ ہے جہاں سے اندادی سامان غزہ تک جا سکتا ہے رفا کروسنگ غزہ کے پٹی کی مصر کے سہرائے سینہ سے ملتی ہے سعودی عرب ترکیہ ایران مصر قطر، اردن، فرانس اور کنیڈا سمنت عالمی برادری کی جانب سے غزہ میں ہسپتال پر اسرائیلی حملے کی مضمت کرتے ہوئے وحشیانہ جنگی جرائم رکھنے کا مطالبہ کیا گیا غزہ میں ہسپتال پر بمباری نے اقوائے متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو دہشت زدہ کر دیا انہوں نے اسرائیل کو خبردار کہا کہ ہسپتالوں اور طبی عملے کو عالمی انسانی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے ادھر یورپی یونین کے سربڑا نے بھی غزہ میں شہری بنیادی دھانچے خصوصا ہسپتالوں کو نشانہ بنانے کو بین اقوام قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے سربڑا عرب ڈیگ نے غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ کون جان بوجھ کر ہسپتال پر بمباری کرتا ہے ترک صدر رجب تیر اردوگان نے بھی ہسپتال پر اسرائیلی حملے کی مضمت کی انہوں نے کہا کہ ہسپتال پر حملہ بنیادی انسانی اقدار کی خلاف ورزی کی بدترین مثال ہے انہوں نے کہا کہ تمام انسانیت کو غزہ میں ظلم کو روکنے کے لیے کارروائی کی دعوت دیتے ہیں ادھر کنیڈین وزر آزم جشنٹی ٹروڈو نے غزہ میں ہسپتال پر حملے کو ناجائز اور غیر قانونی قرار دیا ہے فرانس کے صدر کی جانب سے غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملے کی مضمت کرتی ہوئے کہا گیا کہ ہسپتال اور شہریوں پر حملہ کوئی جواز پیش نہیں کہا سکتا انہوں نے کہا کہ اسی پر تمام تر توجہ مرکوز ہونی چاہیے اور غزہ کے لیے انسانی امداد کا راستہ فوری طور پر کھولا جائے بھارتی حضر آدم یندر موڈی نے بھی غزہ پٹی کی ایک ہسپتال پر اسرائیلی حملے میں مارے گئے لوگوں کے لیے تازیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کے لیے جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ایران نے بھی اسرائیلی حملے کے ایک دن کے بعد قومی سوک کا اعلان کیا ایرانی صدر ابراہیم ریسی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانی سے غزہ کے ہسپتال پر حملے میں جن میں سیکرو افراد حراک ہوئے ہیں جس پر کوئی بھی خاموش نہیں رہ سکتا اور امریکی اسرائیلی بموں کے شوڑے اسرائیلی کو نگل لیں گے ایرانی حکومت نے عالمی برادری برخصوص اسلامی ممالک سے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے اور اپنے سفیروں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ بھی کیا دنیا 27 اکتوبر کے اسرائیل پر ہونے والے فلسطین جنگجو گروپ حماس کے غیر معمولی حملے اور اس کے بعد کی جوابی اسرائیلی کارروائیوں اور غزہ کے پٹی پر متوقع زمینی حملے سے دوچار ہے اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد جس میں کم از کم چودہ سو افراد ہلاک ہوئے حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان سرحد پار فائرنگ کا تبادلہ ہوا دریسمہ اسرائیل کے غزہ پر جوابی فضائی حملے جاری ہیں جس میں اب تک ہزاروں فلسطینی حلاک ہوئے ہیں جبکہ حزباللہ گروپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف لرائی میں حصہ لینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے حزباللہ کو ایران کی حمایت حاصل ہے جبکہ امریکہ نے اسرائیل کی حمایت میں مشرقی بحر روم میں اپنے جنگی جہاز تائنات کر دی ہیں حزباللہ لبنان نے شیعہ مسلمانوں کی ایک انتہائی طاقتور سیاسی اور فوجی تنظیم خیال کی جانے جاتی ہے ایران کی پشت پناہی سے سن 1980 کی دہائی میں تشکیل پانے والی جماعت لبنان سے اسرائیلی فوجی دستوں کی انخلاق کے لیے مسلسل جدود کرتے ہیں حزباللہ کا لغوی مطلب خدا کی جماعت کے ہیں لبنان پر اسرائیلی فضائیہ کے بات شیعہ علماء کی ایک چھوٹی سگیرہ کی اعانت سے اُبھرنے والی اس تنظیم کے اولین مقصد میں اسرائیل کے خلاف مضاہمت اور لبنان سے غیر ملکی فوجیوں کا انخلاق تھا مجھسن 1992 سے حسن نصراللہ اور اس کے سربڑا میں جبکہ اس تنظیم کو بہن دو ہزار میں اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی جب اسرائیل نے وہاں سے مراجعت کی اسرائیل کے پاس منظر میں حزباللہ کے آسکری وین اسلامی کے ریزشٹرنس کا ہاتھ تھا حزباللہ کی فوجی سیکیورٹی اور سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ اس کی فراہم کردہ سماجی خدمات میں ریاست کے اندر ایک ریاست کے طور پر اس کی ساکھ قائم کی اس کا حکومتی اداروں سے مقابلہ ہے اس کی وجہ سے اس کے حریفوں کی طرف سے اس کی سخت تنقید کی جاتی ہے بعض معاملوں میں اب بھی اس کی صلاحیتیں لبنانی فوج سے زیادہ ہیں اور سن دوہزار چھے کی جنگ میں اسرائیل کے خلاف اس کی آسکری تو قوت کا خاترخواہ استعمال کیا گیا گیا کچھ لبنانی حزباللہ کو ملک کے استحکام کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں لیکن یہ شیعہ بیادری میں مستقل طور پر مقبول ہیں حزباللہ کے رہنما نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس ایک لاکھ جنگ جو ہے جبکہ آزادانہ اندازوں کے مطابق ان کی تعداد دو ہزار سے پانچ ہزار کے درمیان ہے بہت سے لوگ اچھی طرح سے تربیت یافتہ ہیں اور جنگ کرنے میں سخت ہیں ان کے ساتھ انہیں شام کی خانہ جنگی میں لرنے کا تجربہ بھی ہے اسرائیل کے مطابق حماس کے پاس تین ہزار جنگ جو ہیں جو کہ حزباللہ سے کم ہیں غزام حسپتال پر بنباری نے اسرائیل عرب کے معمول پر آرہے تعلقات پر سوالات کھرے کر دیئے ہیں اسرائیل سے بازابتہ تعلقات استوار کرنے والے تینوں ممالک متحدہ عرب امارات بوحرین اور مراکش نے الحلی عرب حسپتال پر بنباری کی مضمت کی ہے اور اس حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار بتایا ہے ان تینوں عرب ممالک نے اسرائیل کے طرف سے اسلامی جہاد کو حملے کے لیے ذمہ دار بتائے جانے کے لیے دعویٰ کو مصرد کر دیا ہے سعودی عرب نے بھی اس حملے کی شریر مضمت کرتے ہوئے اسے اسرائیلی قابض افواد کی طرف سے ایک گھنونہ جنم قرار دیا ہے سربڑا عرب لیگ نے غزہ کی ہسپتال پر اسرائیلی بنباری کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ کون جان پوچھ کر ہسپتال پر بنباری کرتا ہے سعودی عرب نے آزار فلسطینی ریاست کے قیام کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ انیس سو سرسٹ کی حد بندی کے مطابق آزار فلسطین ریاست کے قائم کا مطالبہ کیا ہے سعودی فرمانوان شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زر صدرت کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں کہا گیا کہ دارالحکومت مشرقی بیت المقدس کے ساتھ آزار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے اجلاس میں کہا گیا کہ عرب امن منصوبے کے تحت امن عمل دوبارہ شروع کیا جائے سعودی کابینہ اجلاس میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی جبری بیدخلی کی بھی مضمت کی گئی ترکی، ایران، مصر، قطر، اردن، فرانس اور کنیڈا سمیت عالمی برادری کی جانب سے غزہ میں ہسپتال پر اسرائیلی حملے کی پرزور مضمت کی جارہی ہے بیشتر موالک نے وحشیانہ جنگی جنائیم روکنے کا مطالبہ کیا ادھر یورپی یونین کے سربڑانے بھی غزہ میں شہری بنیادی دھانچے خصوصا ہسپتالوں کو نشانہ بنانے کو بین اقوام قانون کی خلاف ورزی قرار دیا اردن نے شہر عمان میں درجنوں مظاہرین نے اسرائیلی سفراد خانے کی ہاتھے پر دھاوہ بولنے کی بھی کوشش کی ایران کے دار الحکومت تہران میں بھی سیکیورٹی مظاہرین نے فرانسیسی بسفراد خانے کے بار مظاہر رکھیا ترکی میں مظاہرین نے نیوٹی کے فوجی اڈے میں گھسنے کی بھی کوشش کی اور پولیس پر پتھرہ ہو گیا اتر پردیش میں رامپور کی خصوصی ایم پی ایم ایل اے کوٹ عدالت نے سماد وادی پارٹی کے سینئر رہ رمہ آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم خان کو دو پیداشی سٹیفکٹ کیس میں قصور وار پایا اور انہیں سات سال قید کی صدا سنائی اس کیس میں عدالت نے آزم خان اور انہ کی اہلیہ تزین فاطمہ کو بھی قصور وار پایا اور دونوں کو سات سال قید کی صدا سنائی اس کے علاوہ تینوں پر پندرہ پندرہ ہزار روپے کا جلوانہ بھی آئیت کے گیا عبداللہ آزم خان پر پیداش سے متعلق دو سٹیفکٹ رکھنے کا الزام تھا اس معاملے میں عدالت نے عبداللہ آزم خان کے علاوہ ان کے والد آزم خان اور والدہ تزین فاطمہ کو قصور وار قرار دیا واضح رہے ہیں کہ عبداللہ آزم کے پانس دو پیداشی سٹیفکٹ ہونے کا مسئلہ ایوپی اسمبلی انتخابات دوہزار سطر کے دوران اٹھایا گیا تھا رامپور کے موجودہ بیڈی پی رکنے اسمبلی آکاز شکسینہ نے الیکشن کمیشن سے شکایت کی تھی کہ عبداللہ آزم اسمبلی الیکشن نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے عمر پتیس سال سے کم ہے اس شکایت کی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ آزم عبداللہ کے پاس دو پیداشی سٹیفکٹ تھے کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندی نے ایک مرتبہ پھر آڈانی معاملے پر وزر آزم پر نقطہ چینی کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آڈانی کو صرف ایک شخص بچا رہا ہے انہوں نے لندن کے فائنانشل ٹائمز میں چھپے کوئلے گھوٹالے کے تعلق سے انکشاف پر صحافیوں سے خطاب کیا راہل گاندی نے جو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو آڈانی کے تمام معاملوں کی جانش کرائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ بجلی اور غریبوں سے جرا ہوا ہے لیکن ہندوستانی ذرائع ابلاغ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی دیتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ لندن کے فائنانشل ٹائمز میں شائع ہوا ہے وہ کسی بھی حکومت کو گرانے کے لیے کافی ہے لیکن اس میں بھی کسی ہندوستانی ذرائع ابلاغ کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی راہل گاندی نے کہا ہے کہ سیبی نے حکومت سے کہا ہے کہ ان کو دستاویزات نہیں ملے ہیں لیکن فائنانشل ٹائمز کو تمام دستاویزات مل جاتے ہیں جوانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ معاملہ سیدھا عوام سے جرا ہوا ہے یعنی عوام جیسے ہی بیڑلی کے استعمال کے لیے سیوچ دباتے ہیں فوراں اڈانی کے جیب میں پیسہ جاتا ہے بیہار کے سابق رکھنے پارلیمار مرحوم شہاب الدین کے بیٹا اسامہ شہاب کو انتیس اکتوبر تک عدالتی حراست میں جیل بھیج دیا گیا ہے لازستان سے انہیں سیوان لائے گیا تھا گجشتہ روز عدالت کے ہاتھے میں بڑی تعداد میں ان کے حامی بھی پہنچے تھے دراصل شہاب الدین کے بیٹے اسامہ شہاب کو سیوان کے کوٹ سے بڑا جھٹکا لگا عدالت نے اسامہ کو انتیس اکتوبر تک عدالتی حراست میں بھیجنے کی ہدایت دی ہے کیونکہ گجشتہ روز سے درگا پوجہ کی چھٹی کے وجہ سے کوٹ میں انتیس اکتوبر تک کام نہیں ہوگا حالانکہ اسامہ شہاب کی جانت سے بھی زمانت کی عرضی دائر نہیں کی گئی تھی اس دوران اسامہ کے حامیوں اور پولیس کے درمیان جھرب بھی ہوئی اسامہ کو ان کی نیجی گاری میں بیٹھا کر جیل لانے کے مانگ پر عری ہوئے تھے جبکہ پولیس قیدی والی گاری سے جیل لے کر جانے کے لیے عری تھی اس دوران پولیس سے جھرب بھی ہوئی جس کے بعد پولیس نے معمولی طاقت کا مظاہرہ بھی کیا اس کے بعد پولیس اسامہ کو اپنی گاری میں بیٹھا کر لے گئی پولیس شہاب الدین کے بیٹے اسامہ شہاب کو سیوان کے ڈیویزنل جیل لے گئی اس دوران ان کے حامیوں کی بڑی تعداد گاریوں کے ساتھ موضوع تھی جو انہیں ڈیویزنل جیل تک پہنچانے کے لیے ساتھ گئے تھے اس دوران بڑی تعداد میں پولیس جوانوں کو حفاظتی نقطہ نظر سے تائنات کیا گیا تھا واضح ہو کے سیوان کے چار بار کی لوگ سبھا کے رکنے پارلیمان مرحوم شہاب الدین کے بیٹا اسامہ شہاب کو رائستان کے کوٹہ ظلہ میں گرفتاری کے بعد چھوڑا گیا تھا لیکن بیہار پولیس نے انہیں عدالت کے ہاتھے سے ہی حراست میں لے لیا تھا پیر کو رائستان کے کوٹہ کی پولیس نے امن میں خلل ڈالنے کے الزام میں انہیں حراست میں لے لیا تھا اسامہ کے ساتھ ان کے اور دو ساتھی تھے منگل کے پولیس نے کوٹہ عدالت میں پیش کیا تھا جہاں انہیں دفعہ ایک سو اکاون میں چھوڑ دیا گیا تھا جس کے بعد کوٹ سے باہر نکلتے ہی پولیس بیہار نے انہیں حراست میں لے لیا پولیس آرستان سے اسامہ شہاب ان کے ایک ساتھی کو پٹنا لے کر روانہ ہوئی تھی جبکہ ان کے ایک ساتھی کو چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ ان پر کوئی پہلے سے مقدمہ درج نہیں تھا بیہار میں اسامہ شہاب کے خلاف مقدمہ درج ہے کرناٹا کے منگلورو واقع منگلہ دیوی مندری حاتہ میں ہندو اور مسلم کاروباریوں کو لے کر تنازہ شروع ہو گیا ہے وی اچ پی کارکران نے مندری حاتے میں موجود سب ہندو کاروباریوں کی دکانوں میں بھاگوہ جھنڈا لگا دیے ہیں اور انہوں نے بھکتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھاگوہ جھنڈا لگی دکانوں سے ہی سامان کی خریداری کریں وی اچ پی کے جنوبی کنر زلا چیف ایچ کے پروشتم کا اس سلسلے میں بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تنواروں کے موقع پر زلا کے سبی مندیروں کو چاہیے کہ وہ صرف ہندو کاروباریوں کو ہی دکان لگانے کی اجازت دیں انہوں نے کہا ہے کہ ان دنوں تنواروں کا موسم چلنا ہے ایسے ہیں منگلہ دیوی مندر کے انتظامیہ کمیٹری کا شکریہ جنہوں نے تنوار کی دوران ہندو کاروباریوں کو کاروبار کرنے کا موقع فرام کیا ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ زلا انتظامیہ کے ذریعے غیر ہندو افراد کو اسٹال لگانے کی اجازت دینے ہی نہیں چاہیے تھی ساتھی پرشتم نے کہا ہے کہ مذہبی مقام پر ہمارا حق ہے رت بیڑی پر کاروبار کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں واضح رہے کہ مندر یہ ہاتھے میں ہندو اور مسلم کاروباریوں کو لے کر تنازہ کئی دینوں سے چلنا ہے جمعہ کے روز جنوبی کنر اور اوڈوپی زلا تہوار کاروبار کارڈینیشن کمیٹی نے مسلم کاروباریوں کی حمایت میں مظاہرے بھی کیا تھا اس دوران تہوار کاروباریوں کو کارڈینیشن کمیٹی نے مسلم کاروباریوں کے لیے اسٹال کا مطالبہ کیا تھا بعد ازا کچھ مسلم کاروباریوں کو اسٹال کے لیے جگہ نیلامی میں حصہ لینے کی اجازت ملی تھی مرکز کی مدی حکومت نے پیٹریولیم خام تیل ایٹی ایف اور ڈیزل پر اچانک ٹیکس میں کمی کا اعلان کیا ہے حکومت نے ڈیزل کی برامت پر ون فال ٹیکس کو کم کر کے چار روپے فی لیٹر کر دیا ہے جو پہلے پانچ روپے فی لیٹر تھا ان نئے نرخوں کا اطلاق ورشتہ روز سے ہو گیا ہے اس سے پہلے ہی پندہ ستمبر کو حکومت نے قیمت سر سر سو روپے فی ٹن سے بڑھا کر دس ہزار ایک سو روپے فی لیٹر کر دی تھی سانتی ویشن کے ایندھن ایٹی ایف پر ڈیوٹی بھی دو آشاریا پانچ روپے فی لیٹر سے کم کر کے ایک روپے فی لیٹر کر دی تھی اس بار حکومت نے پیٹرولیم کروڑ پر ٹیکس بارہ ہزار دو سو روپے فی ٹن سے کم کر کے نو ہزار پچاس روپے فی ٹن کر دیا ہے ساتھی ایٹی ایف پر ٹیکس تین اشاریا پانچ سفر روپے فی لیٹر سے کم کر کے ایک روپے فی لیٹر اور ڈیزل پر پانچ روپے فی لیٹر سے کم کر کے چار روپے فی لیٹر کم کر دیا گیا ہے ساتھی ایٹی ایف پر ٹیکس تین اشاریہ پانچ سیفر روپے فی لیٹر سے کم کر کے ایک روپے فی لیٹر سے اور ڈیزل پر پانچ روپے فی لیٹر سے کم کر کے چار روپے فی لیٹر کر دیا گیا تھا اسی وقت وشتہ ماہ وزارت خزانہ نے ملک میں پیدا ہونے والے خام تیل پر غیر متوقع ٹیکس بڑھا کر بارہ ہزار ایک سو روپے فی ٹن کر دیا تھا دریسنا امریکی سطح جو بائیڈر نے مشرق غستہ کے دورے سے قبل منگل سترہ اکتوبر کو بینے لقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان چھونے لگی ملک میں پہلی بار وینڈ فال ٹیکس جولائی دوہزار بائیس میں نافذ کیا گیا تھا اس کے ذریعے حکومت نے تیل کمپنیوں کے منافع پر پروفیکٹ کمانے کا فیصلہ کیا تھا آپ کو بتاتے چلے کہ حکومت تیل کمپنیوں کے منافع پر وینڈ فال ٹیکس آئیت کرتی ہے ملکی کمپنیاں بھارت میں تیل فروخت نہیں کرتی بلکہ منافع کمانے کے لیے پر انہیں ملک فروخت کرتی ہے اس صورتحال میں حکومت اسے کنٹرول کرنے کے لیے یہ وینڈ فال ٹیکس لگاتی ہے حکومت پندرہ دن کے وقفے سے وینڈ فال ٹیکس کا جائزہ لیتی ہے نیوزیلینڈ نے افغانستان کو 149 رنگ سے شکست دے دی آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے سولمی میچ میں نیوزیلینڈ افغانستان کو 149 رنگ سے شکست دے دی بھارت کے شہر چننے کے ایم ایچ دنبرم اسٹیڈیم میں ہونے والے آئی سی سی ورلڈ کپ سولمی میچ میں افغانستان نے ٹوش جیت کر پہلے فلنگ کا فیصلہ کیا نیوزیلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 آورز میں 6 رکھوں کے نقصان پر 288 رنگ بنائے 289 رنگ کے حدف کے تاقوب میں افغانستان کی پوری ٹیم 149 رنگ بنا کر پیویڈینڈ لوٹ گئی افغانستان کی جانت سے اننگ کا آغاز رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زادران نے کیا مگر یہ پارٹنرشپ زیادہ دیت تک قائم نہیں رہ سکی اور 27 رنگ کے مجموعی سکور پر دونوں پیویڈینڈ لوٹ گئے آپنر بھلے باز رحمان اللہ گرباز 11 اور ابراہیم زادران 14 رنگ بنا کر آنٹ ہو گئے جبکہ دیگر کھلاریوں میں رحمت شاہ 38 کپتان حشمت اللہ شاہیدی آٹھ عظمت اللہ عمر زی 27 رنگ بنا کر آنٹ ہو گئے افغانستان کی چھٹی وکٹ 125 کے مجموعی سکور پر گری جب محمد نبی 7 رنگ بنا کر بولڈ ہو گئے راشد خان آٹھ مجیب الرحمان چار جبکہ نبین الحق اور فضل حق فاروقی بغیر کوئی رنگ بنائے پویڈینڈ لوٹ گئے نیزلینڈ کی جانب سے مچل سنٹرل اور لوکی فرگوسن نے تین تین ٹرینٹ بولڈ نے دو جبکہ منٹ ہنڈری اور رچین راویندہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی نیزلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ پچاس آورز میں چھے وکٹوں کے نسان پر 288 ہی رنز بنائے واضح رہے کہ کیوئیز نے ابھی تک ایونٹ میں تین میچ کھیلے ہیں اور تمام میں ہی فتح ان کے نام رہی دوسری جانب انگلیڈ کو اب سیٹ شکست دینے والی افغان ٹیم نے تین میں سے ایک میچ جیتا اور دو میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا فکر و نظر کی خاص بولڈٹین دوربین کی گشتہ پیشکش میں امیر حسن، عبدالواحد، محمد عادل، سید بہادر، محمد شہباز، محمد تسلیم، اکلیش کمار پانڈے، لائیق احمد، مورانا عبدالسمحان نحمانی، محمد رزوان صاحبان نے اپنا قیمتی تفصلہ کر کے ہماری حصلہ افضائی کی ہے ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ مجھ سے ہمارے ساتھیوں سے ٹیوٹر یعنی ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ایکس ہینڈل ہے ایڈ فکر و نظر شکریہ